موسیقی 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 جی جو خورتونوش کے چیزیں ہیں اس پہ سبسٹی دینی چاہیے عوام اسی اس کی دوتا حمل نہیں ہیں لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں اور ہم لوگ کا وان پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا بھرپور قسم کا سنامی آیا ہے اس کو حکومت کنٹرول کرے اور میرے خان سے کافی حد تک جو اپوزیشن ایس میں سکسیسفل بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ فردر بھی جو ہے اقدمات اٹھائے جائیں گے اپوزیشن کی طرف اور عوام کی نمائندگی کیا رہیں گے ہم اور کیونکہ this is a alarming situation اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو بچارے پچیس تیس چالیس ہزار روپیہ تک کماتے ہیں انہوں نے بچوں کو سکولوں سے اٹھانا شروع کیا ہوئے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بچوں کو دوہ کی روٹی دے سکتے ہیں اور یا پھر ہمارے سکول میں پڑھا سکتے ہیں ازمہ آپ میرے ساتھ رہے میں اس کا جواب جو ہے وہ ازمہ کاردار صاحبہ سے لینا چاہوں گی ازمہ زہین نے کہا کہ ابھی کرنٹ سیچویشن یہ بن چکی ہے کہ بچے اپنے بچوں کو جو بچوں کو سکولوں سے اٹھانا شروع کر دیا لوگوں نے یا تو وہ دو وقت کی روٹی دے سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ انہیں سکول میں بھیج سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گی اس پر؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جو قوم سے سچ بول رہی ہے اور جو جس کی آنس ریڈرشپ ہے اور جو فگرز انہوں نے اپنے بجٹ میں پریزنٹ کیے ہیں وہ حقیقت پر بیسٹ ہیں آہ میں تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دیتی چاہوں کہ ان کا ترقیاتی بجٹ جو انہوں نے رکھا تھا وہ چھے سو پینتیس ارب تھا جو مختص کیا تھا اب انہوں نے استعمال کتنا کیا چار سو کیارہ انہوں نے ان کے بجٹ بھی جالی ان کی سکیمز بھی جالی سیف سٹی کا پروجیکٹ آپ نے سنا ہوگا جی وہ ان کے بجٹ میں لہور میں تھا سرگودہ میں تھا پنڈی میں تھا آہ ملتان میں تھا لیکن صرف لہور میں بنا اس کے پنتالیس ارب کدھر گئے پھر ان کا ساپ پینے کا پانی تھا اس میں ستہ ارب انہوں نے شو کیے تھے وہ کدھر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ پلازا میں آگ لگ گئی علی عمران صاحب باہر بھاگ گئے لیکن اس ماہ میرا سوال دے ہیں ہم نے ہم نے صرف ترقیاتی بجٹ اپنا جو پچھلا تھا وہ ٹو تھرٹی فائیو رکھا انہوں نے بڑا مزاہ کڑا ہے یہ دیکھیں دی کوئی بجٹ ہی نہیں رکھا لیکن اس میں سے ہم نے استعمال کیا 227 تو ہم نے تو ایکچوال فگرز اور آپ یقین کریں یہ جو ہمارے لیے ہم بار چھوڑ کے گئے تھے وہ چیکس جو باؤنس ہو گئے تھے کنٹریکٹرز کو انہوں نے چھپن ارب کے چیکس دیے جو باؤنس ہو گئے یہ نہیں سوچیں کہ ان کو تو سب کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اور وہ کنٹریکٹرز نے ہمارے پہ کوٹ کیسس کر دیے ہیں تو ہے نا جیل میں اب سارے لیڈرز جیل میں ہو جاتا ہے اب کیا ہونا ہے اب آگے بہتر جا کرنا ہے تو اب لیکن ہم نے جو منصوبے جن کے یہ فیتے کاٹ کے چلے گئے تھے وہ منصوبے اب ہم نے مکمل کرنا ہے ہم نے ترقیاتی بجٹ تین سو بچاس رکھا ہے اور اس میں جو سوشل سیکٹر ہے اس پہ تھرٹی ٹو پسنٹ سے ہم فورٹی ون پسنٹ پہ لے گئے ہیں اور پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے جس طرح احساس منسٹری فیڈرل لیول پہ بنائی گئی ہے اسی طرح احساس منسٹری پنجاب منسٹری نہیں لیکن احساب کی جو سوشل پروٹیکسن ارثورٹی ہے وہ پنجاب میں بنائی گئی ہے اچھا عزم آپ ساتھ ہی رہے ہیں اور یہ یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جو کمزور طبقہ ہے آپ کا یہ وہ لوگ غریب یتیم آپ کی پیوائیں آپ کے پرزور وہ جو دہشتگردی میں جو شکار ہوئے یہ ان لوگوں کے لیے ہے اور یہ احساس صرف اس پرائیم منسٹر کو ہو سکتا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے اگر ایک بھی روپے آپ پاکستان کے عوام کا اس کی ذات کے لیے ہیں عزمہ زہیم صاحبہ دیکھیں انہوں نے احساس پروڈیکٹ گنوا دیا آپ کے جو دوری حکومت کے منصوبے تھے ان پر بڑی تنقید کی جاری ہے آپس جن کے جانب سے اب بھی تو کیا یہ سچ ہے واقعی جو ہے وہ ان کا الوکیشن ہی اتنی ہے جتنا استعمال ہونا ہے آپ لوگ کا صرف عددی بجٹ تھا میں یہ سمجھتی ہوں جی کہ یہ حقیقت عوام پہ ایاں ہو چکی رہی ہے جو ایک ڈھونگ رچایا جا تھا پچھلے دس مہینے سے اور وہ حکومت کنٹینر پہ جو تھی وہ کنٹینر پہ ہی رہی ہے میں کسی پر قامت نہیں کرنا چاہتی ہوں مگر میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کو نظر آتا ہے جو ترقیاتی کام ہوئے ہمارے دور میں گیارہ ہزار میگا وانٹ بجلی جو دی گئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوڈ شیئرنگ نہیں وہ کہہ رہے ہیں فیتے کٹے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پروجیکٹس پہ آج کل فیتے کٹے جا رہے ہیں اور بات صرف اتنی ہے کہ عوام کو حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہوئے اور میں سمجھتی ہوں کہ یو ٹرن کے علاوہ عوام کے لیے کام کیا جائے ہم سب یہاں پر عوامی نمائن دیئے ہیں اور میں ان کو ریکویسٹ کرتی ہوں خدا رہا آپ لوگ آ گئے ہیں میں اب وہ ویڈ نہیں جوز کروں گی جس پہ ایک بار لگایا ہوئے حالانکہ دکشنریوں میں بہت لفظ ہیں سیلیکٹڈ نہ لگے ہیں ہینڈ پک کہلیں کچھ بھی کہلیں مگر آپ آ گئے بائی ہوک اور بائی کروک سو شور یو کامپیٹنسی تینکیو بائی ماج جی عزمہ صاحبہ وہ تو کہہ کے گئی ہیں کہ ہمارے پروجیکٹس تھے اور آپ لوگوں اس کے فیتے کار رہے ہیں دیکھیں یہ تو پلے ہی گود میں زیاء الحق زیاء الحق ان کے مائی باپ تھے یہ کیا باتیں کرتے ہیں پھر عزر خان کے کیس کا سب کو پتا ہے کہ وہ کیا کیس تھا ان کے جو پول کھل گئے جو ایک ہزار ایک سو عرب کے یہ ہمیں خسارے پر پنجاب میں چھوڑ آپ کو پتا ہے چالیس ڈپارٹمنٹس جو پنجاب کے تھے ٹوٹل ان میں پانچ عرب یہ چھوڑ کے گئے تھے باقی انہوں نے چھپن کمپنیاں جو تھی وہ اوپر مسلط کر دیں اور ان میں جو بے دریگ انہوں نے جو ہے پیسہ قوم کا جو لوٹا ہے ہمارے بجٹ میں اس وقت ایٹی فائی پسنٹ لوگ جو ہیں ان کو زہریلا پانی پیتے ہیں پنجاب میں ہمارے بجٹ میں آٹھ ارب روپے جو ہے وہ آبے پاک آثورٹی وہ چھتیس اسلام میں سب کو پنجاب میں رہنے والوں کو کلین برنکنگ وارٹر دیں گے پھر ان کی چھے سو پینسٹ ایسی وارٹر کی ان کی جو سکیمز وہ نکارہ پڑی ہیں اس کے لئے ہم نے الہیدہ آٹھ ارب رکھیں یہ دیکھیں یہ تو جو بھی میں اس چیز کو مان لیتی ہوں کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ انہوں نے فیتے کاٹ دیئے اس کو آگے آپ لوگ کو کانٹینیو کرنا ہے لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے مجھے ابتادے ہیں کہ یہ کب تک ہو جائیں گے حالات بہتر یہ پروجیکٹس تو سائیڈ بائی سائیڈ چلتے رہیں گے لیکن یہ جو عوام کی جانب سے شور اٹھ رہا ہے یہ کب ختم ہوگا دیکھیں بات سنیں آپ انہوں نے عوام کو لولی پاپ دے کے فیڈر لگ دے کے سلا چھوڑا تھا اور یہ سائیڈ پر سار عوام کا پیسہ منی لانڈن کر کے باہر لے گئے اب ہوا یوں کہ جب سبسیڈیز پہ آپ ایک قوم کو تو زندہ نہیں رکھ سکتے سبسیڈیز بھی کہاں سے لے کے کرزے لے کے کرزے لیے اس پہ اور کرزے لیے اور انہوں سے سبسیڈی دے دی تو یہ تو ایک اندھا کون تھا جس کے اندر دھکیل دیا اس ایکانوی کے فنڈیمنٹلز ہی تباہ کر دی ہیں آپ جب تک سسٹینبل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اپنے پاؤں پہ اس قوم کو نہیں کھڑے کریں گے تو یہ پاؤں کیسے آگے چلے گی اب ہمارا امران خان کا یہ ویجن ہے کہ ہم نے پاؤں پہ کھڑا اور فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ کس طریقے سے آ رہی ہے کلکتر کے امیر ہو کے گئے ہیں ساتھ سے آٹھ ارب کے امیوز کے ساتھ سائن ہوئے ہیں پھر سعودی ریبیا سے ایک کیسے ارب کے ہوئے ہیں تو یہ ان کو حضم نہیں ہو رہا کیونکہ انہوں نے تو سٹیٹ ٹو سٹیٹ کچھ بھی نہیں کیا تھا ان کے تو سیف اور ایمان جاتے تھے اندرونے خانہ الین جی کی ڈیل کر کے اور خاکان عباسی صاحب ہمیں وہ آئی پی پیز ہمارے گلے ڈال دی آپ سوچیں کہ جو یہ بارہ سو کا عرب کا گرزشی کرزہ چھوڑ کے گئے تھے وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ جو کپیسٹی چارجز ہیں آئی پی پیز کے بجلی ہے ان کے پاس ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ ہم ان کو وہ اتنی ایکسپینسی بجلی ان سے خریدیں تو چاہے ہم ان سے لیں یا نہ لیں ان کے کپیسٹی چارجز ہمیں دینے پڑ رہے ہیں تو یہ مسئلے کب تک حال ہو جائیں گے اسے ڈیڈ لائن بتا دیں ابھی ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا وہ تیس فیصد ہم نے کم کیا ہے اور یہ ہماری جو امپورٹ بل اتنا بڑا ہوا تھا اس کو ہم نے ٹوٹلی کٹ ڈاؤن کیا ہے کیونکہ ہم نے جو امپورٹڈ گوڈز ہیں ان پر بہت زیادہ ٹیکسز لگا دی ہیں ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب ہم ٹیکس نیٹ براڈ کر رہے ہیں یہ جو امیسٹی سکیم ہے اور یہ تیس جون کا جو ڈیڈ لائن آپ کو پرائم منسٹر دے رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں سونیری موقع ہے آپ بینامیدار پروپرٹیز اور جو آپ نون فائلز ہیں آپ کا اسی فیصد تاجر ٹیکس نہیں دیتا پاکستان میں ایک پسنٹ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ایک پسنٹ سے بیس کڑوڑ کیسے چل سکتے ہیں کوئی ملک ٹیکس کا نظام صحیح نہیں ہو تو نہیں چل سکتا تو اب ہماری ایف بی آر میں سٹرکچرل ریفارمز ہو رہے ہیں اور اس کو میں جسنا پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی اس کے بعد انشاءاللہ ایک آت سال میں آپ دیکھیں مینڈٹ پانچ سال کا ہے اگر پانچ سال کے اینڈ تک آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرن اراؤن نہیں ہوا تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں حکومت پر رہنے گا پانچ سال کی ڈیڈ لائٹ انہوں نے دی اور اگین وہی بات نہیں کی گئی کہ کچھ وقت جو ہے وہ لگے گا اور پرائم منسٹر صاحب کا جس طرح سے کہنا ہے کہ تھوڑا انتظار کریں چیزیں بہتر ہوں گی آئیے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں سبائی وزیر میاں محمود رشید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس طرح کے بجٹ سیشن پر آورال بات ہو رہی ہے تو ان سے باق کر لیتے ہیں کہ ان کے محکمے کے لیے کیا لوگ ایلوکیٹ ہوا اور وہ کتے سیٹسفائیں سر بجٹ سیشن کا پانچ روزہ بحث رہی کوئی ہلدی تجاویز آپ کو نظر آئیں آپ کے محکمے کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کوئی نئے پروجیکٹ شروع کرسے گیں موجودہ حالات کے اندر بڑے مشکل حالات ہیں اور جس میں مہنت کے ساتھ وزیر خزانہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر لیتے ہیں بجٹ کو شروع بجات کے لیے مختص کیا ہے ہم سب لوگ اس سے مطمئن ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس بجٹ کو جن مقاصد کے لیے ہم نے وہاں پر فیکس کیا ہے اسی کو اوپر ریولمنٹ کے ساتھ سر ہاؤزنگ کے لیے بڑی سنائے کے آترکیاتی کام بھی ہو رہے ہیں کچھ ایم ایوز بھی سائن کر لیے گئے ہیں چائنہ کی حکومت کے ساتھ تو پچاس لاکھ جو گھر بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا کیا وہ پورا ہو جائے گا کب تک پورا ہو جائے گا اس سال دسمبر تک ہم دو لاکھ گھروں کی تعمیر کا یعنی وہ شل کر دیں گے اس وقت چھے جلوں کے اندر گھر بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں جولائی اینڈ تک دس مزید شہروں میں نیا باکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت یہ گھروں کی تعمیر شل دیں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ سبائی وزیر میاں محمود رشید موجود تھے اور انہوں نے باتشید کی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہاؤزنگ کے پروجیکٹ سے خصوصی طور پر وہ روانس سال شروع کر دیے جائیں گے اور دو لاکھ گھر تعمیر کرنے کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ بھی کیا اور یہ اطلاعات بھی محصول ہو رہی تھی کہ کچھ چائنیز کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ ایمو یو سائن کر لیے گئے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بجٹ سیشن میں ان کے حوالے سے کیا تجاویز ان کی طرف سے سامنے آئیں اور ان کا اگر محتمہ ہے تو اس پر کس حد تک وہ ان کے بجٹ کے حوالے سے مطمئن ہیں میمبر صوبائی اسیمبلی مسررت چیما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسا کہ بجٹ اجلاس میں ان کا بھی رول رہا بجٹ سپیچ بھی کی تو یہ بتائیے گا کہ بجٹ کے حوالے سے کیا تجاویز دیں اور اوور آل آپ نے بجٹ بحث کا جو دورانیا تھا اس کو کیسا پایا کیا کوئی ہیلڈی ڈسکشن ہو پائی ہے انفرچنٹلی میں اگر یہ کہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی ہیلڈی ڈسکشن نہیں ہو پائی البتہ ہم یہ سمجھ رہتے یا ہم یہ سوچ رہتے کہ یہ بڑی ایکسپیرینسٹ اپوزیشن ہے اور سب سے زیادہ مایوس اگر کسی نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ مجھے صرف مایوس نہیں کیا پورے پنجاب کے عوام کو حمزہ شہباز صاحب کی جو ایز این اپوزیشن لیڈر جو سپیچ تھی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ بیسی بالکل بھی نہیں تھی اس میں کوئی کمپیریزن نہیں دیا گیا پچھلے ادوار کے بجٹ کو اس سے بہتر قرار دینے کے لیے آپ کو کوئی کمپیریزن تو دینا تھا یا یہ بجٹ اگر بہتر نہیں ہے تو کیسا ہونا چاہیے تھا وہ کوئی آپشنز دینی تھی اور میرا خیال ہے کہ آپ ان کی بجٹ سپیچ نکال کے دیکھ لو کہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ ایک وان لائنر بھی وہ نہیں بول پائے ہاں اگر انہوں نے بولا تو انہوں نے پچھلے دس سال میں جب یہ لوگ اینارو لے کے ان کے تایا محترم گئے تھے تو وہ سٹوری انہوں نے ضرور ظلم کی داستان سنائی کہ کیسے ان پر مظالم ڈھائے گئے اور مزے کی بات یہ which is very interesting کہ انہوں نے اپنے پچھلے دس سالہ دور حکومت کا بھی ذکر نہیں کیا تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی جو کہ میں ابھی تک I'm shocked ہاں باقی اپوزیشن جو کر رہی ہے وہ یہ کہ تزہیق تھٹھا اور without logical discussion کوئی انہوں نے alternatives یا comparisons یا facts کی بات نہیں کی اور اس کی وجہ یہ ہے اس میں ایک reality بھی ہے اگر ہم اپوزیشن کو اس میں میں اگر میں ایسے analyzer کے طور پر دیکھوں کہ بھئی ان کے پاس کرنے کو اس بجٹ میں کوئی گنجائش ہے نہیں یہ بجٹ باہرحال ماننا پڑے گا کہ پچھلے جتنے بھی بجٹ گزرے ہیں ان میں ان بجٹ سے بہتر بجٹ اس لیے ہے کہ اس میں human development اور احساس پروگرام اپنے دائیں ایک مصورت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی عوام کے جانب سے ایک شور اٹھنا شروع ہو گیا ہے بجلی کے بل دیکھیں وہ زیادہ آئیں گو رشتہ کچھ مہینوں میں اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو اشیہ خردو نوش ہیں ان کے ریٹس ایسے تیزی سے بڑھیں تو عوام کی جانب سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے اور یہ پاکستان تحریک انصاب کی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھا سگنل نہیں ہے تو یہ جو سوال اٹھنا شروع ہو گئے ان کا جواب کب آئے گا کیا ڈیڈ لائن ہے کب تک اپنے کچھ جو وعدے تھے ان پر پورے کیا جائیں دیکھیں جو یہ بجٹ ہے یہ جیسے ہی ایکزیکیوٹ ہوگا تو جو عام آدمی کی زندگی پر امپیکٹ تو آئے گا لیکن جہاں تک رہے گی بات مہنگائی کا جس طرح سے اس لیول پر مہنگائی نہیں ہے جتنی سچی بات ہے جتنی امپریشن دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آبیسلی ہر سال آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کا تھوڑا بہت پرائز تو بڑھتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ بیروزگاری تھوڑی زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے اور تھوڑا لوگ یہ جب وابیلا مچاتے ہیں اپوزیشن بڑے اچھے طریقے سے میڈیا پہ جب جس طرح سے ڈالر کی پرائز کا گرنا اور آرسی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو لوگ پریشان تو بارل ہیں لیکن اس کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والے ٹائم میں ہر دن میں بہتری آئے گی ہر دن میں بڑھتا ہے کہ ڈالر کی پرائز بڑھ رہی ہے اگلے دن چیزیں سب ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہونے کی طرف ایمپرومنٹ کی طرف چیزیں تیزی سے جا رہی ہیں پانچ سال میں کچھ بہتری آ جائے گی پانچ سال میں نہیں آپ اس ایک سال کے اندر اندر آپ میجر ایمپیکٹ دیکھیں گی پانچ سال تو بڑے دور پڑے پانچ سال تو ہم نے اور بہت سارے عداف مکمل کرنے ہیں بہت شکریہ ممبر صوبائی اسیمبلی مسارت شیما اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی اور کچھ اور ممبران سے باتشید کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ احمد کان صاحب موجود ہیں ممبر ہیں پنجاب اسیمبلی کے بجٹ سیشن میں شرکت کی اجلاس بحث کے دوران بھی حصہ لیا بجٹ سپیچ بھی آپ نے دی ہوگی بجٹ میں بحث کے حوالے سے اپنی سپیچ دی ہوگی یہ بتائیے گا کہ کیا ہیلتی ڈسکیشن رہی ہے اوورال اجلاس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ تیس سو عرب کا یہ عالموس بجٹ تھی تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ساڑھے تین سو عرب کی تو آگئی ڈیویلپمنٹ سکیمز آگئی ایڈیو بھی آگئی اور سترہ سو عرب روپے عالموسٹ آگیا اس کا جو رننگ اخراجات تھی ابھی پچھلی گورنمنٹ سے جو ہمیں چیزیں ملی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پچھلے دس سال کی جو چیزیں ان کی جو اثرات ہیں وہ اتنی جلدی تو نہیں ختم ہو تو ایک مشکل دور میں میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بجٹ نہیں پیش کیا جا سکتا تھا میرے خیال میں کہ ایک مشکل ٹائم میں ہم نے ایک بہت اچھا بجٹ پیش کیا ہے تو اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتے ایک مشکل ٹائم میں بلکل مشکل ٹائم میں بہتر بجٹ اس سے نہیں پیش کیا جا سکتا تھا یہ عراقین اسمبلی جو حکومتی نمائندگاہ نے ان کا یہ کہنا ہے اور ابھی ہم ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور بجٹ اچلاس میں کیسا ایکسپیرینس رہا عراقین کا ان سے باتشیت کریں گے ہم آئے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ویش سپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے بجٹ اچلاس کے اوگرال ایکسپیرینس کے حوالے سے عراقین کا ایکسپیرینس کیسا رہا ان کی جانب سے کیا تجاویز سامنے آئی اور اگر کوئی تجاویز دی گئی تو ان کو انٹرچین کیا گیا یا نہیں اس وقت ہمارے ساتھ ممبر پنجاب اسیمبلی چودری اکتر علی موجود ہیں ان سے باتشیت کر لیتے ہیں انہوں نے اپنی بجٹ سپیچ کی دوران کیا تجاویز دیں بتائیے گا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا یہ بتائیے گا کہ کیا اوگرال آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے بجٹ سیشن کے دوران بڑی اچھی سیرہ اصل گفتگو ہوئی اس پہ اور کچھ چیزوں پہ ہم نے سیجیشن دیں جو مستر صاحب نے مانی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے مطلق اوگرال یہ بجٹ بہت اچھا رہا بزمزگی صرف اسی بات پہ ہوئی کہ جو نون ایشیوز پہ وہ بولتے رہے اور انہوں نے بہت زیادہ شورٹ ڈالا آپ نے لگتا کہ جو حکومتی ارحقین تھے وہ بھی تنقید کرتے رہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہلکے کے حوالے سے اپنی چیزوں کے لیے بہتری کے لیے تجاویز دیتے ہر ممبر نے تقریب کی ہے جی تقریباً اپنے ہلکے کے مطلق سب نے باتیں کی ہیں اپنی سیجیشنز دیں ہیں آپ نے کیا تجویز دیا میں نے ہلکے مطلق دیا جی میں نے کہا کہ جی اس میں کوئی اویرنس ہونی چاہیے اس کے لیے ہیپیٹیٹر سی کے لیے اور ایڈز پہ کے بجائے اس کے کہ ہم اس کو علاج کی سیج پہ جائیں وہ تو ظاہر ہے ہم کریں گے لیکن لوگوں میں اویرنس بھی دینی چاہیے بہت شکریہ ممبر پنجاب اسیمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اپنی تجویز ہمارے ساتھ ڈسکس کی کہ انہوں نے بجٹ سیشن کے دوران بحث کے دوران اپنی تجویز دی کہ ہیپیٹائٹس اور ایڈز کے جو مریض ہیں ان کے حوالے سے اویرنس پروگرام ہونا چاہیے ایک اچھی تجویز ہے یقین ہے اس کو انٹرٹین کیا جانا چاہیے کچھ اور لوگوں سے باتشیت کر لیتے ہیں ممبر پنجاب اسیمبلی ملک ندیم کامران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن کا کیا رول رہا بجٹ اجلاس کے دوران یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن بجٹ اجلاس کے دوران بحث کے دوران کوئی ہیلڈی ڈسکرشن کر سکی ہے کوئی سٹیٹس ڈسکرس کیے گئے کوئی پرانے بجٹ کے ساتھ کمپیریزن ہوا یا صرف تنقید ہی ہوتی رہی جی میں سمجھتا ہوں کہ فیٹس اور فیگر کے ساتھ بیعت کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ پنجاب کے عوام کے لیے جو آپ نے بجٹ پیش کیا یہ کسی بھی لحاظ سے سوٹ نہیں کرتا اس میں کوئی ایسا انقلابیق دام نہیں اس کے لیے آئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی جو یہ ایسی بات بدا سکیں جو عوام کے مفاد کے لیے میں صرف دو پوائنٹ آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ انہوں نے اس بجٹ میں چھے نئی یونیورسٹیوں کا کہا گیا لیکن جو ایگزیسٹ کر رہی ہیں یا سابقہ دور میں بنی ہیں وہاں کی حالت جو ہے بہت بری ہے انہوں نے ایک پیسہ نہیں رکھا کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو چلایا جائے اور یہ صرف اپنے نام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اسی طرح چھے نئے ہاؤسپیٹلز کی بات کی جاری آپ پورا پنک پنجاب جانتا ہے کہ جو ہاؤسپیٹلز کی حالت ہے یقیناً اس میں بہت سے بہتری آئی تھی لیکن اس کو جب تک کمپلیٹ نہ کیا جاتا تب تک چھے نئے ہاؤسپیٹلز کے بھی ضرورت نہیں تھی اس کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے ان کو بہتر گیا جو طور اسی سے چلنا چاہیے ملک صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے گزشتہ اٹھنے اور آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگ حکومت میں رہے ابھی جو حدف دیا گیا ہے ٹیکس کا اس کے علاوہ جو این ایف سی جو بجٹ ملنا تھا اور اس کا جو پارٹ ملنا تھا الوکیشن ہونی تھی وہ پچھلا ہی نہیں ملا تو آپ کیسے ملے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو نیا اب آج جیکس حدف رکھا گیا اس کو یہ پورا کر پائیں گے دیکھیں یہ تو ایک مزاق ہے اس کی وجہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے حدف رکھا تھا اس سے پہلے ہی آپ سب کو پتا ہے کہ تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو ارب روپیہ کم ان سے کلیکٹ ہوا ہے اور آگے بھی جو انہوں نے انریلیسٹک جو رکھا ہے انہوں نے حدف پانچ ہزار پانچ سو کہا وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کیونکہ محول نہیں ہے ایسا فضاء جو ہے اس وقت وہ لوگوں میں یہ خوف و حراس ہے بزنس میں جو ہے پیسہ اپنا نہیں نکال رہا اور پھر پالیسیز ایسی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نہ ہی کام کریں تاکہ نیب کے پاس نہ جانا پڑا ہے تو صاحب یہ جو مسئلہ ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا ٹیکس حجب جو ہے حدف جو ہے سیٹ کر دیا گیا تو بطور اپوزیشن آپ لوگوں نے ان کو کوئی ایسے کٹ موشنز یا کوئی ترامین پیش دیئے کہ آپ اسے کم کریں جی کٹ موشنز آج شروع ہوئی ہیں اور اس وقت کٹ موشنزی چال رہی ہیں اور یقین ہے اس میں ایک ایک نکتےوں کے اوپر بیس کی جائے گی اور بات کی جائے گی اور ان کو سجیسٹ کیا جائے گا باقی حکومتی پارٹی ہے وہ جس موڈ میں آئی ہے جس طریقے سے چلانا چاہتی ہے وہ دس ماہ میں لوگوں نے دیکھ لیا اور آگے ہم چاہتی ہیں کہ تماشاں نہ بنے اور پاکستان کے پنجاب کے لوگوں کو سہولت دی جائے اور بہتر کی جائے اور ان کو امنٹ کرنا چاہیے اور ایسا بجٹ پیش کرنا چاہیے تھا جس میں یقیناً جہاں پہ کمی محسوس ہوئی تھی اس کو ریکٹیفائی کرتے اور بہتر چیزیں آگے لے گیا حصہ بھی لیا اوبرال بجٹ سیشن آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ہیلتی ڈسکشن کی گئی آپوزیشن کی جانب سے جو رول ہونا چاہیے تھا جو دادو شمار سامنے رکھنے چاہیے تھے صرف تنقید ہوتی رہی ہے کیا سمجھتی ہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں ہمارا جو بجٹ سپیچز تھی آپوزیشن کی آپوزیشن جو ہے ایک بڑی مچیو پارٹی دونوں پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیں اور آپ پی ایم ایل این کو بھی دیکھ لیں ہماری حکومت کبھی بھی تنقید برائے تنقید پر نہیں تھی تو اس آلویز ہم لوگ کی جو کنسٹرکٹیو قسم کی سجیشنز تھی پکر ہم نے جو حکومت چلائی ہیں دس سال پنجاب کو ہم نے کیا تو ہمیں اگزیک گراؤنڈ ریالیٹیز بتائیں تو ہم نے ان کو بتایا کہ where all they went wrong اور ہماری ہمیشہ ہر بجٹ سپیٹ میں ریکویسٹ رہی ہے کہ ان امینمنٹس کو کنسٹر کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے اور یہ صرف تنقید برائے تنقید یہ پی ٹی آئے کا نعرہ ہے اور پانچ سال یہ لوگ صرف تنقید ہی کرتے رہے ہیں تو ہم نے تو بڑی ہیلتی قسم کا ان کو کرٹیسزم دیا ہے اچھا بشرا آپ کی طرف سے کیا تجویز ایسی سامنے آئی جو کہ کنسیڈر کی جانی چاہیے لیکن میری بات سنیں سب سے زیادہ ویری کلوز ٹو می ایس ایڈوکیشن اور یہ پولیٹکس میں انٹر کرنا ہی میرا جو تھا نا اس کا مین ریزن تھا ایڈوکیشن اور ابھی ایک ادارہ ہے پنجاب ایڈوکیشن ڈورمنٹ فنڈ ان کا ان لوگوں نے اتنا سلیش ڈاؤن کیا ہے بجٹ وہ غریب عوام کو سکولرشپس دیتا تھا گریب لوگوں کے بچے اس سکولرشپ کے ترور لمز میں پڑھیں نسٹ میں پڑھیں اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھیں وہ انہوں نے سترہ عرب سے کم کر کے 300 ملین پر لیا آئے ہیں اور یہ اتنا زیادہ سلیش ڈاؤن کیا اور میں ایک بات بتاتی چلوں چلی جاؤں پنجاب ہے جو کہ ہنڈورمنٹ فنڈ جو ہے وہ ایک پرانسپیرنٹ ادارہ ہے اور ایٹ اس دو اونلی ادارہ جو ڈیفیڈ نے اپنے کٹ ڈاؤن کیے تھے سارے فنڈز تو وہ کہتا تھا پی ایف اس دو اونلی جس کو ہم فنڈ کریں گے وہ اتنا ادارہ ہے تو میں نے اس طرح کی ایڈوکیشن ریلیٹڈ سیجیشنز دیئے ہیں کہ یہ اس طرح کٹ ڈاؤن نہ کریں آپ تو عوام کو کہتے تھے کہ آپ عوام کو ایڈوکیٹ کریں گے تو جو آلریڈی سکسیسفل پروجیکٹ وہ کٹ ڈاؤن نہ کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ میمبر پنجاب اسیمبلی بشتابت موجود تھی اور انہوں نے بھی اپنی تجاویز جو ہے وہ پیش کی ایڈوکیشن کے حوالے سے خاص کنسرن شو کیا کچھ اور لوگوں سے آپ کی بات کراتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے کچھ اور میمبران پنجاب اسیمبلی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مہندر پال سنگ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ منورٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بجٹ میں بھی انہوں نے اپنی سپیچ جو ہے وہ دی اور سیشن کے دوران بحث میں بھی حصہ لیا بتائیے گا بطوری میمبر پنجاب اسیمبلی اور کیا آپ نے تجاویز دی کیا ان تجاویز کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور اوورال بجٹ سیشن پر کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا دیکھیں جی جو ایکسپیرینس کی بات ہے یہ بجٹ جو ہے خاص طور پر ہومن ڈیویلپمنٹ کیلئے بنا ہوا ہے اس پہ یہ سڑکی اور کلوں کی اوپر زور نہیں ہیں اس پہ زور ہے کہ عوام کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے عوام کو کاروبار کی طرف لے کے آنا ہے عوام کو جو ہے جوب کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں جو ہمارا خسارہ ہے وہ اس سے کم ہو سکے تو اس طرف لے کے آنا ہے ہمارا ٹیکس بے شک نیٹ وک کو ہم بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مواقع بھی دے رہے ہیں تو یہ بجٹ اصل میں عوام کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کرزے لے کے محشت کو مضبوط دکھانا نہیں ہے اور جہاں تک منورٹی کی بات ہے تو پچھلی دور میں نون لیگ نے جس طرح سے ڈرامے بازیاں کی ہیں انہوں نے جی پچاسی کروڑ روپے کا فنڈ کیا الوکیٹ صرف ہمیں سنتالیس کروڑ ہوا منورٹی کے لیے اسی طرح سے نون ڈویلپنٹ فنڈ وہ ہے ہمیں اکتیس کروڑ کا الوکیٹ ہوا دیا صرف گیارہ کروڑ روپے اور یہ لوگ اس کی اوپر احتراز کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک کروڑ روپے اور کام فنڈ دیا ہمارے پچھلی اس میں جب ہمارا آٹھ مہینوں کا بجٹ تھا اس میں پچاس کروڑ روپے ہمیں پچاس کروڑ پورے ملے ہیں منورٹی کے علاقوں میں پچاس کروڑ روپے ہی پورے لگے ہیں تو سمپل سی ہے کہ ہم صرف دکھا نہیں رہے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم پورا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ وعدہ ہے عوام کے ساتھ کہ ہم عوام کو پیرو پہ کھڑا کر کے ملکی محشت کو مضبوط کریں گے آپ کی کوئی تجویز تھی وجہ پر جس کو انٹین کیا گیا ہم نے تجویز دی تھی کہ کیونکہ یونیورسٹی والا معاملہ تھا وہ بھی ہماری ڈیمارڈ تھی اس سے گورنمنٹ سے ڈیمارڈ تھی کرتارپور نے ننکانہ صاحب میں گورنمنٹ گورنانک جو ہے گورنانک انٹرنیشنل یونیورسٹی بن رہی ہے اور اس کے ساتھ گورنمنٹ گورنانک ڈگری کالج ہے اس کی بیلڈنگ ہم نے نہیں بنوانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ننکانہ صاحب میں وہ بھی ہماری ڈیمارڈ تھی اور اس کو بھی فلفل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مینورٹی کے جو ایریز پہ کام ہے اس کے لیے بھی ہمارے سی این صاحب بھی علیہ دا فنڈ دے رہے ہیں یہ مینورٹی کی منسٹری کو بھی علیہ دا فنڈ مل رہا ہے تو مینورٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں تو ہماری کوشش ہے کہ مینورٹی کی جس طرح سے باقی ہماری حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مینورٹی امپاورمنٹ جو پیکج دیا ہے وہی ان کی ساری سکیموں کی اوپر سب سے اوپر مہندر پال سنگھ ممبر پنجاب اسمبلی مینورٹیز کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف سے کیونکہ ان کا تعلق ہے تو بڑی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا گیا ان کی جانب سے کہ جو مینورٹیز کے لیے سکیمز ہیں وہ تمام سکیمز پر بھاری ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بجٹ اجلاس کے دوران انہوں نے اپنی کیا تجاویز دی ویلکم بیک ناظرین بیر سپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے بجٹ اجلاس کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ کچھ اور ممبران موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن کے دوران اپنی تجاویز بھی دیں اور بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں جو observe کیا گیا تنقید ورائے تنقید نظر آئی تو کچھ اور ممبران سے بات کرتے ہیں جو اشیباز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بتائیے گا بجٹ سیشن کے دوران آپ کی جانب سے کیا تجاویز دی گئی اور اس کا آگے سے رسپونس کیا ہے گزشتہ دس سال آپ لوگ گورنمنٹ جو ہے وہ رول کرتے رہے ہیں پنجاب میں اور آپ محکموں کے اندر کی چیزوں سے واقف ہیں کہاں پر کیا ضرورت ہے یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن یہاں پر جب بجٹ سپیچ کی گئی آپوزیشن کی جانب سے بھی تو وہاں پر کوئی اعداد و شمار نظر نہیں آئے کوئی کمپیریزن نظر نہیں آیا ایک دوسرے پر تنقید ہوتی رہی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہ ہی پر کوتاہی ہوئی ہے یہ تو پہلے بات ہو گئی آج ہی کٹ موشن ہر میک میں پہلے لہور شیئر کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ آپ کو کوئی بندہ مجھے بتا دے کوئی نمائندہ یہ کوئی ایسا بندہ لہور شیئر میں کسی کیپ چینل پر یا کسی جگہ پر نظر آیا ہو تیکسز کے حوالے سے بتائیے گا آپ لوگوں نے بھی گزشتہ جو حدف سیٹ کیا تھا وہ پورا نہیں کر پائے تو اب بھی کیا لگتا ہے یہ جو حدف بڑھا دیا گیا ٹیکس کا اس کو کیسے پورا کریں گے کٹ موشن کے ذریعے کہیں آپ کو لگتا ہے اسے کام کروایا جائے گا ایشو تو یہ ہے کہ جب آپ کے معاشی علاد اچھی نہیں ہوں گے جب ہر بندے کو ڈرائیا ہوگا آپ نے دمکایا ہوگا آپ نے ہر بندے کو کوئی بزنسمن کان پر نتشار ہوگا تو کیسے آپ کے علاد بیتھوں گا ٹارگٹ جو آپ کا پہلے ہے وہ چیف نہیں ہوتا تو مزیر ٹارگٹ آپ کیسے چیف کریں گے یہ تو آپ کو بزنس کمیونٹی کو اچھا محول پر پیدا کریں گے جو آپ کا ٹارگٹ اچھی چیف ہو سکے بلکل ٹارگٹ اچھی ہو سکے کچھ اور ممبران موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سیہاکوکر صاحب آپ بھی بطور بزنسمن بھی کام کرتے رہے ہیں اور اب ممبر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے عوام کے مسائل بھی سنتے ہیں یہ جو بجٹ دیا گیا تیکس حدف دیا گیا یہ سب کیا ہے بسم اللہ الرحمن یہ جو بجٹ ہے یہ بجٹ پیش نہیں کیا گیا یہ تو جان لیوہ بجٹ پیش کیا گیا جو وام برداشت ہی نہیں کر سکتے ہم نے مکمل ہمارا کوش ہے یہ بجٹ پاسنا ہو اور جو بات کرنا چاہتا تو اس کی باری نہیں آتی پیکر صاحب اتنے سمیدار ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ نے چوئی شباہ صاحب نے بتایا خواجہ مرانے سے بات کرنا چاہتے ہیلتھ کے حوالے ان کو ٹیم ہی نہیں دیا گیا اور جو تجاویز آئیں آپ کی تو مانی نہیں جا رہی ہے حکومتی بندوں کی مانی جا رہی ہیں وہ اپنی مرضی آپ نے کوئی تجویز دی تھی جی ہم نے دی ہے کیا تجویز دی ہے آپ نے لیکن دی آپ کو کیا لگتا ہے کس سیکٹر کو بہتر کرنا چاہیئے وہاں پر زیادہ بجٹ ہیلتھ کو ایڈوکیشن کو ٹھیک کرنا چاہیے دو بڑے اہم ہیں ان کو داروں کو فانڈ مزید ملنے تھی پروپٹی کے مسائل کے حوالے سے کوئی آپ نے تجاویز نہیں دی نہیں بلکل ہمارے ساتھ ممبر پنجاب اسیمبلی سیکھ خوکر صاحب موجود تھے اور کیونکہ خود بھی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ان سے باتچیت کی گئی لیکن انفورشنیٹلی یہی علمیہ دیکھا گیا اندر بھی ہاؤس کے کہ جب تجاویز مانگی گئی تو تنقید سامنے آئی تجاویز جو ہے وہ سامنے نہیں آسکی کچھ اور ممبران سے باتچیت کرتے ہیں پنجاب اسیمبلی بجٹ سیشن جو ہے وہ تقریباً اور جو ہو جکا ہے بحث جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی وزیر برائے جیل خانہ جات سوار حسین وڑائی صاحب ان سے باتچیت کر لیتے ہیں کہ اوورال بجٹ سیشن کیسا رہا آپ کے مہتمے کے لیے کیا الوکیٹ کیا گیا کہ آپ اس سے مطمئنے کیا ایسی کوئی تجویز آپ کی جانب سے دی گئی ہے کہ اس کو بہتر کیا جاسے جو بجٹ اوورال پیش کیا گیا ہے جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں اس کے مطابق بہت اچھا بجٹ پیش کیا گیا اور بلخصوص میں اپنے میکنے کے حوالے سے الحمدللہ بہت مطمئن سر یہ بتائیے گا کہ ٹیکسز کا حدف ہو یا پھر اگر ہم این ایف سی ایوارڈ کی بات کریں تو پچھلا جو کسارہ تھا وہی پورا نہیں کر پائے جس طرح جو ٹیکس حدف پہلے سیٹ کیا گیا تھا وہی نہیں پورا کیا جا سکا اور اب مزید اس کو بڑھا دیا گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے لوگ شکایت کر رہے ہیں میں گئی کرونا رو رہے ہیں کہہ رہے تھے کہا گیا تھا ایک کروڑ نوکنیاں دیں گے اس کے علاوہ پچاس لاکھ گھر دیں گے کچھ بھی پورا نہیں کیا جارہا تو بطور ایزا پارٹی ممبر آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی نے کتنا اچھیو کیا ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مجودہ پوزیشن ہے واقعی اس میں مشکل حالات ہیں لیکن آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ اس ملک کو عمران خان کی قیادت میں ایک اچھے ٹریک پر لے کر چلیں گے کیا آپ مزید بہتری کرنے جا رہے ہیں کوئی آپ نے پروجیکٹ شروع کی ہے نئے بجٹ بھی مل رہا ہے نئے جو ہے کوئی الوکیشن بھی ہو گئی ہے جی بالکل کیا دیوں کے لیے خاص کار اب ہم نے نا کیمپ لگائے ہمیں ہیں ہیپیٹیٹس کے اور مختلف بیماریوں کے کیمپ ہم نے شروع پیئے ہوئے ہیں جو بھی کہتی جاتے ہیں ان کی سکریننگ بغیرہ بقیدہ کانٹینیو ہو رہی ہے ساف پانی اور یہ جو آپ کے پاس ساف پانی کا یوں ہے کہ الحمدللہ ہماری کوئی بھی ایسی جیل نہیں ہے جس میں فلٹریشن پلانٹ نہ لگاوا ہر جیل میں فلٹریشن پلانٹ ہے اور قیدیوں کو ساف پانی دیا جا جی بالکل کاناجات کے وزیر موجود تھے اور بقاعدہ طور پر انہیں جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا کہ بجٹ جو لوٹ کیا گیا ہے وہ ان کے لئے کافی ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کے ذریعے اپنے مہمے کو بہتر کر سکیں گے میمبر پنجاب اسمبلی خواجہ عمران نصیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نول سے تعلق ہے بجٹ سیشن کے دوران اپنی سپیچ بھی کی اور تجاویز بھی دی باتشک کر لیتے ہیں بتائیے گا بجٹ سپیچ ہو گئی بحث کے ٹائم ختم ہو گیا کٹ موشنز جو ہے وہ پیش کی گئیں اتنا زیادہ ٹیکس کا حدف اور این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے کیا سجیشنز دی گئی آپ کے جانب سے سجیشن تو یہ سننا نہیں چاہتے ایکچولی کہ ان کو سیلیکٹڈ کے لفظ پر وہاں اتراز تھا یہاں پر حالت یہ ہے کہ مائک تک نہیں دیا جاتا میں نے بھی اپنی سپیچ شروع کیا اور چار منٹ بھی نہیں ہوئے اور وہ مجھے تین تفہہ انٹرپ کیا گیا اور سپیچ جو ہے نہیں کرنے دی گئی تو جب آپ سننا ہی نہیں چاہیں گے ہم ڈیفنیٹلی میں ہیلتھ کا منسٹر رہا ہوں اگر ہیلتھ میں بات ہوتی ہے تو میں ان کو بہتری کے لیے کوئی مشورہ دے سکتا ہوں لیکن جہاں اپنے آپ کو اکلے کل سمجھا جائے اور نلائکی کی انتہا یہ کی جائے کہ آج کی تاریخ تک میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ایک ڈسپرین کی گولی بھی اگر میکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کے ہسپتالوں میں بی ایچ یوز میں آر ایچیز میں اگر ان کی خریدی ہوئی پہنچی ہو تو میں اپنی سیٹ سے استیفہ دے دوں گا تو جب حالت یہ ہے کہ یہ دوائی بھی پرکیور نہیں کر پاتے پچھلے سال انہوں نے چھے عرب روپے کا کٹ لگایا اب تک جو میڈیسن کا انہوں نے بجٹ بارہ عرب کا دیا ہے اور انہوں نے جو بجٹ دیا وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے وہ خامحیالی کا بجٹ ہے نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہے گی جو انہوں نے ٹیکس ظالمانہ لگا دی ہیں جب تک وہ ٹیکسز ان کو کلیکشن نہیں ہوگی جب تک یہ وہ بڑا ستائیس سو اٹھائیس بیلین بھی یہ کہتے ہیں یہ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو جب غیر حقیقی بجٹ دیا جائے گا غیر حقیقی پولسیاں ہوں گی تو عوام کے ساتھ وہی ظلم ہوگا جو آج عوام کے ساتھ عمران عزیز صاحب یہ بتائیے گا آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عداد و شمار کا کمپیریز ہوتا گزشتہ ادوار کا اور آپ لوگ جو ہے وہ سٹیٹس کے ساتھ بات کرتے فیکٹس ان فگرز جسکس ہوتے لیکن انفرشنیٹلی تنقید برایت تنقید زیادہ ہوتی رہی میں نے جو بھی اندر بات کی ہے میں نے فیکٹس کے ساتھ بات کی ہے میں نے فیکرز دے کے بعد میں بتا رہا ہوں جب میں نے آپ کو بتا رہا ہوں جب روئیہ یہ ہو کہ آپ کوئی چیز سننے کو تیار ہی نہیں ہیں اور آپ گھر سے یہ تیہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے کس کو بولنے دینا اور کس کو نہیں بولنے دینا جو آپ کے مطابق بات نہیں کرے گا آپ اس کو اس کے پر اتراد ہے لیکن کہ آپ کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو فیکس کروا کے بات کی جاری ہے دیکھیں فیکس کرانے کی بات میں نہیں کرتا ہوں میں کہنا یہ چاروں کہ ہر تمام لوگ جو ہے میں کسی مجھے کسی کی قابلیت پر کوئی شوق کو شوبہ نہیں ہے تمام اسمبلی میمبرز ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دیفنیٹلی دنیا ہے کوئی شخص زیادہ حقائق پر بات کرتا ہے کسی کو اتنے حقائق نہیں پتا ہوتا ہے میں اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں ہیلتھ کا منسٹر رہا ہوں پارلیمنٹ سیکٹی رہا ہوں تو جو ہیلتھ کے حقائق ہیں وہ مجھ سے مخفی نہیں ہیں تو میرے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو فیکشن فگر کے ساتھ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے تاریخی بجٹ کا کہا تھا تاریخی بجٹ نہیں ہے ہمارا جو دو سال پہلے بجٹ ہم نے پرزنٹ کیا تھا جب ڈالر ایک سو پانچ روپے کا تھا اس وقت ہم نے ہیلتھ کا جو بجٹ دیا تھا وہ ففٹی ٹو بلین سے زائد کا ڈولپنٹ بجٹ دیا تھا آج جب ڈالر ایک سو ساٹھ کے قریب ہے اور آج مہنگائی پٹرول کا عالم یہ ہے تو انہوں نے جو بجٹ دیا ہے وہ فورٹی سیون بلین کا دیا ہے تو آپ دو سال کے بعد پانچ ارب روپے کم دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخی بجٹ دے رہے ہیں تو اگر ان کو یہ جھوٹوں کو جھوٹ نہیں کہیں گے تو ان کو میں سمیتا ہوں شرم دلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر کوشش کی چیز کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن میں بڑے دکھی دل سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسمبلیوں کو باتیں یہ بڑی کرتے تھے یہ اسمبلی کو مغز ربر سٹیم بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ پاس کرانا چاہے انہیں ربر سٹیم بنا کے پاس کرا لیا جائے اور اگر اسمبلی ربر سٹیم بنیں گی تو عوام کے ساتھ وہی ظلم ہوگا جو روزانہ ہو رہا ہے بلکل ہمارے ساتھ اپوزیشن کے ممبر پنجاب اسمبلی جو ہمارے ساتھ موجود تھے فوجہ امران نظیر ناظرین یہ اراکین اسمبلی کی جانب سے تجاویز تھی جو کہ بڑے سیشن کے دوران انہوں نے ایوان میں بھی پیش کی ہم سے بھی گفتگو کی تنقید ہی سامنے آئی اپوزیشن اراکین یہ شکایت کرتے نظر آئے کہ ان کے وہ اراکین جو کہ فیکس ان فگس کے ساتھ بات کرتے ہیں ساتھ و شمار ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا جبکہ حکومتی اراکین یہ کہتے نظر آئے کہ اپوزیشن ہیلتی ڈسکرشن کے بجائے تنقید کرتی رہی اور اسی تمام تر بحث کے دوران جو ہے وہ بجٹ سیشن آور ہو چکا اور کوئی ہیلتی جو کہ عوام کے فائدے کی بات تھی وہ انفورشنیٹلی نہیں سامنے آ سکی اب دیکھنا ہی یہ ہے کہ یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد کس حد تک عوام کے لیے دوستانہ ثابت ہوتا ہے اور کہاں کہاں پر عوام کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی کے ساتھ روبا عروج کو بیش سپیشن سے ریجے اجازت اللہ حافظ